اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائمہ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بینگ پاکستانی اگر آپ کہیں بھی باہر کے ملک شیول کر رہے ہو کوئی بھی کنٹری ہو آپ کو ایک چیز پاکستان کے بارے میں بہت یاد آتی ہے اور وہ کیا چیز ہے بھلا وہ ہے پاکستانی کزین پاکستانی کھانا کیونکہ پاکستانی کھانے کا جو ذائقہ ہے نا وہ ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملتا یہ بات تو ماننے والی ہے اسی طرح پاکستانی لوگ پاکستانی عوام کھانے کے بہت شوقین ہیں ایک اور بات یہ ہے مزے کی کہ کوئی بھی باہر سے اگر آتا ہے پاکستان وزٹ کرتا ہے پاکستان کی ٹورزم جو انڈسٹری ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پر کرتا ہے پاکستانی کھانا پاکستانی کزین جو ہے دنیا بھر میں اپنی مثالیں چھوڑ چکا ہوا ہے اور دور دور سے لوگ آتے ہیں پاکستان وزٹ کرنے پاکستانین کا کھانا ٹیسٹ کرنے اس کے متعلق ہم بات کریں گے اور آپ سب کے لیے جو بھی کھانے کے بہت شوقین ہے خوشخبری بھی ہے کہ پاکستان میں سیکنڈ ٹائم انٹرنیشنل کلینری فیسٹیول ہو رہا ہے جہاں پہ انٹرنیشنلی شیف آئیں گے پاکستانی شیف بھی ہوں گے اور باہر سے بھی شیف آئیں گے ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون اچھا کھک کرتا ہے اس کے لئے پاکستانی لوگوں کو پاکستانی شیف کو بھی ایک اپورچنیٹی ملے گی کہ انٹرنیشنل شیف سے وہ کچھ سیکھیں اور اپنی کارکردگی دکھائیں اسی بارے میں ہم بات کریں گے CEO Kotham Kotham جو کے College of Tourism and Hotel Management ہے ان کے CEO سے Ahmad Shafiq سے جنہوں نے یہ فیسٹیول اورگنیز کروایا 9th March سے یہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ہم سے بوچھیں گے کہ اس کے بارے میں بتائیں کیا پیشن ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں السلام علیکم سر السلام جی سر پہلی بات تو یہ تینکی سو مچ یہ جو فیسٹیول ہے یہ جو رہنج ہونے جا رہا ہے I'm very much excited about this آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس فیسٹیول کے بارے میں ایسی جیز جو ہماری آڈینس کو پتا ہونی چاہیے اور فوڈ کے متعلق آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ہاں پہ Thank you Naima Thank you for asking and becoming part of us یہ جو پاکستان انٹرنیشنل کللری فیسٹیول ہو رہا ہے یہ 9th, 10th and 11th of March کو ہو رہا ہے یہ ڈیلی چار بجے سے رات گیارہ بجے تک وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے کوکنگ کمپیٹیشنز پاکستان کے بہت سارے بینڈ اور جو ینگسٹر ہمارے جو سنگرز ہیں وہ وہاں پہ پر فارمسز دیں گے اس کے علاوہ وہاں پہ لاہور کے جو امیزنگ قسم کے ریسٹورنٹس ہیں ان کے وہاں پہ سٹالز ہوں گے اور بچوں کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹی ہوگی تو یہ پروفیشنلز کے لیے فیملیز کے لیے بہت کچھ وہاں سیکھنے کے لیے ہے اور بہت کچھ انجوائے کرنے کے لیے ہے یہ جو فیسٹیول ہے یہ ہم نے لاسٹیئر بھی کیا تھا اور یہ انشاءاللہ ہر سال ہوا کرے گا یہ مختلف اور منفرت قسم کا ایک شو ہے جس کا مقصد پاکستانی کزین کو دنیا میں پرموٹ کرنا ہے پاکستان میں ٹوریزم کو پرموٹ کرنا ہے لوگوں کو جو انٹرنیشنل شیفز ہیں مختلف ملکوں سے جو ان کی نیشنل ٹیمیں ہیں شیفز کی ان کو پاکستان لانا اور لا کے پاکستانی شیفز کے ساتھ ان کے مقابلے کروانے اور وہ یہ پرفیشنل لیول پر کوکنگ کمپیٹیشنز ہوں گے جو کہ لائیو ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت لرننگ ہے اس میں میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کے دیکھیں کہ یہ کوکنگ کس لیول پر جا چکی ہے اور وہ لوگ آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنی زبردست قسم کی کریشنز کریں گے اور آپ کے ویو کرنے کے لیے بھی ڈشیز رکھی جائیں گی جن کو آپ دیکھیں گے اور آپ فیوچر میں اس سے اس طرح کی ڈشیز بنا بھی سکتے ہیں اور وہ وہاں آپ کے لیے ٹیسٹنگ کی بھی اپرچونٹیز ہوں گی تو اس میں جو انٹرنیشنل شیفز ہیں وہ پاکستانی جو شیفز ہیں ان کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کے مقابلے ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ان کے مقابلے ہیں تو جس میں ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور جو ججز ہیں وہ انٹرنیشنل بھی ہیں اور کچھ ہمارے لوکل شیفز بھی اس میں ججز ہیں اور ججزنگ بھی بڑی انٹرنیشنل لیول کی ہے اور یہ ویکس کا جو ہے انڈورس کمپیٹیشن ہے ویکس جو کہ دنیا کے شیفز کی اسوسییشن ہے اور پیرس میں بیسٹ ہے وہ اس کو ججزنگ اس کی کروا رہے ہوں گے اور اس کی انڈورسمنٹ وہ کر رہے ہوں گے تو اس میں سب لوگوں کے لیے انجوائے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے اور میں لہوریوں کو اور ایز بیل ایز جو ہمارے باقی پاکستانی بھائی ہیں سب کے لیے یہ فورم اوپن ہے کہ وہ آئیں اور وہ دیکھیں کہ پاکستانی کزین کے لیے ہماری جو ہمارا جو انسٹیوشن ہے کاؤتم اور جو شیفز اسوسیشن پاکستان ہے وہ مل کے کیا کیا کر رہے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان میں ہاسپیٹیلٹی اور ٹیورزم سیکٹر گروہ کرے گا اور یہ ہر سال لوگ انتظار کیا کرے گا کہ یہ ایونٹ آئے تو میں دوبارہ کہوں گا پلیز ڈانٹ مس تیس ایونٹ جسٹ کم اور انجوئے یہاں ہیارا ہے یہاں ہیارا ہے میں تو بہت ایکسائیٹی ہوں اور میں کھانے کی بہت شکین ہوں چاہے ہم کسی بھی کارس سے بلونگ کرتے ہوں میں بٹ ہوں اس لئے کشمیری بٹ تو انہیں کھانے کا بہت شک ہوتا ہے یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے لوکیشن کیا ہے اور کون سے ریسٹورنٹ سے ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہیونٹ جو ہے یہ الہمراہ اوپن جو کدافی سٹیڈیم میں ہے لاہور میں یہ وہاں ہو رہا ہے اور اس میں ریسٹورنٹس بہت سارے ہیں انگلیش ٹی ہاؤس ہے یم گروپ ہے اور اس طرح سے بہت سارے اچھے اچھے ریسٹورنٹس جو ہے آپ وہاں کو تقریباً تھرٹی پلاس ریسٹورنٹس وہاں پہ آپ کو سرف کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہوں گے اور بڑے لو کاسٹ وہاں پہ اپنا مینیو جو ہے اس کو وہ سیل کر رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ وہاں بہت سارے گفت بہت سارے ہیں وہاں پہ بہت سارے جو ٹیک ہوم ایسی چیزیں ہیں جو آپ انجوائے کریں گے آپ کو اچھا لگے گا نارملی وہ فیسٹیولز پہ نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ وہ سب بھی کی جا رہی ہیں آپ کے بچوں کے لئے ایک پلی لینڈ ہے فری ایریا ہے جس میں بچے جا کے وہاں کھیل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کھانے سے محبت کرتے ہیں اور کھلانے سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے یہ جو فیسٹیول ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ ہم پاکستانیوں کی سب سے پہلے اور پھر لاہوریوں کی ہسپٹیلٹی کا کیا لیول ہے کام میں انجوائے تینکیو سوما سار فور ٹاکنگ ٹو آس اور میں شکریہ دا کروں گی کہ آپ نے یہ فیسٹیول ارینج کیا یہ سیکنڈ ٹائم ہے اور ہم دیکھنا چاہیں گے نیکسٹ ڈیئر بھی اور ہر سال انشاءاللہ یہ کلینری فیسٹیول ہے 9th مارچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے 9th 10th and 11th تین دن کے لیے الحمرا میں اوپن ائر میں ہوگا سو کائنلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ آئیے اور اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا وہاں جا کے تینکیو ویر مچ فور وچنگ اپنا خیال رکھیے گا اسلام علیکم